ہیلو دوستو ایس سکیم کے آج کے اس خوبصورت سفر میں ہم جائیں گے ناتولا پاس بابا ہر بزنزنگ ٹیمپل اور چانگو لیک اور میرا دعویٰ ہے کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بھی یہ کہیں گے کہ یہاں سفر منزل سے زیادہ خوبصورت ہے ویسے تو گینگ ٹوک خود میں ہی ایس سکیم کا ایک پارٹ ہے لیکن آپ نے پچھلے اپیسوڈ میں گینگ ٹوک کے جو لوکل دیسنیشن دیکھے ان سب کو گھومنے کے لیے آپ کو کسی بھی ٹریول کارڈ یا کسی بھی پرمٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں پڑے گی لیکن اگر آپ گینگ ٹوک کے باہر ایس سکیم یا نور سکیم کا ٹور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سکیم ٹریول کارڈ بھی بنوانا پڑے گا اور پرمٹ کے لیے بھی اپلائی کرنا پڑے گا سکیم ٹریول کارڈ اور پرمٹ کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر بتاؤں گا ایس سکیم کے آج کے یہ تینوں دیسنیشن کافی پاپولر ڈیسنیشن ہے اور کینگ ٹوک آنے والا کوئی بھی ٹوریس ان دیسنیشن کو مس نہیں کرتا ہے اگر آپ کبھی بھی یہاں کی جرنگ پلان کرتے ہیں تو اپنے ٹریول پلان کو اس طرح پلان کی دیے گا کہ آپ کو منڈے اور ٹوزڈے کو ایس سکیم کے یہ دیسنیشن نہ کرنے بڑے کیونکہ منڈے اور ٹوزڈے کو ناتھلا پاس پلوز رہتا ہے اور اس کنڈیشن میں آپ صرف دو ہی پوائنٹ یعنی کی بابا ہر بزن سنگھ ٹیمپل اور چانگو لے کی دیکھ پائیں گے جس میں کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اور آپ کو یہ موسٹ پاپولر ڈیسنیشن جو ہے میس کرنا پڑے گا اور آپ کو لگ بگ آپ کو ٹیکسی کا چارجز بھی لگ بگ اتنا ہی دینا پڑے گا تو چلیے کرتے ہیں اپنے آج کی سفر کی شروعات اور ویڈیو میں بڑھتے ہیں آگے دوستو اگر آپ نے گینگٹوک لوکل ٹور کا میرا پچھلا اپیسوڈ نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو کا لنک میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے اگر آپ داردلین سککیم سیریز پوری دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سیریز کا لنک بھی میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے آپ یوٹیوب اور میرے چینل پر جا کر پلیلسٹ میں جا کر بھی اس سیریز کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو ویڈیو ابھی تک اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرپ کرنا بلکل بھی نہ بھولیں دوستو کل گینگٹوک کے لوکل ٹریول دیسٹنیشن دیکھنے کے بعد میں پہنچا ایم جی روڈ پر ایم جی روڈ پر لنچ کرنے کے بعد مجھے اپنے کل کے دن کی تیاری کرنی تھی اور ٹریول کارڈ اور پرمیٹ وغیرہ کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا تھا میں پہنچا دوستو گلو سکائی ٹور اینڈ ٹریولز گلو سکائی ٹور اینڈ ٹریولز ایم جی روڈ کے کونے پر ہی سیچویٹیڈ ہے اور بلکل جہاں پر نیشنل فلیگ لگا ہوا ہے اسی کے ساتھ میں ہی ہے اندر پہنچنے پر مجھے ملے بھائی صاحب جن کا نام تھا وانگ چونگ بھوٹیا جی بھوٹیا جی کی ہیلپ سے میں نے تس منٹ کے اندر ہی اپنا ٹریول کارڈ بنوا لیا کیونکہ میرے فون میں سبھی ڈاکیمنٹس اویلیبل تھے تو اس بات کا آپ بھی خیال رکھئے گا کہ اگر آپ کو ٹریول کارڈ بنوانا ہے تو آپ کے فون میں سبھی ضروری ڈاکیمنٹس ہونے چاہیے ایک بات کا اور خاص دیان رکھئے گا کہ یہاں پر آئی ڈی کے طور پر آدھار کارڈ نہیں چلتا ہے تو آپ آئی ڈی کے طور پر آدھار کارڈ کے علاوہ اپنا ووٹنگ کارڈ اپنا ڈرائیونگ لیسنس بغیرہ لا سکتے ہیں ٹریول کارڈ بن جانے کے بعد آپ کو پرمٹ کے لیے اپنا فل ویکچینیشن سرٹیفیکٹ دو فوٹوگرافز اور آدھار کارڈ کے علاوہ کوئی بھی آئی ڈی پروف دینا ہوگا اتنا کرنے کے بعد کا کام ٹریول ایجنسی والے خود کرتے ہیں اور خود ہی آپ کا پرمٹ بنواتے ہیں نیکسٹے کے لیے آپ کو ٹائم دے دیا جائے گا اور آپ کو ایک فکس ٹیکسی سینڈ پر پہنچنا ہوگا ایسٹ سککیم کے ٹور کے لیے آپ کو سیزن کے اکارڈنگ الگ الگ کرایا دینا پڑ سکتا ہے جیسے میں نے ہزار روپے دیئے تھے لیکن یہاں پر ٹریول ایجنسی والوں نے بتایا کی آف سیزن میں کرایا 800 روپے اور پیک سیزن میں کرایا 1200 روپے تک پہنچ جاتا ہے یہ ایک شیرڈ ٹیکسی کیب کا کرایا ہے جس میں لگ بگ 10 لوگ جا سکتے ہیں اگر آپ گروپ میں ٹریول کر رہے ہیں تو یہاں میں آپ کو ایک سجیشن دینا چاہوں گا کہ آپ ٹین سیٹر کیب میں سات لوگ ہی ٹریول کریں اور اس جرنی کا پورا آرام سے مزا لیں آپ کو تھوڑا کرایا تو فالتو دینا پڑ سکتا ہے لیکن آپ کی ٹریولین کافی کمفرٹیبل ہو جائے گی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹریپ کے دن کی شروعات کچھ اس طرح ہوئی رات سے جمازم بارش ہو رہی تھی اور یہ جو ویو ہے میرے ہوتل کی بالکونی سے لیا گیا ہے مجھے ڈر تھا کہ ہم ایسے موسم میں یہ ٹریپ کر بھی پائیں گے یا نہیں تو میں ٹیکسی والے کا میسج کا ویٹ کر رہا تھا ٹریول ایجنسی کی طرف سے گاڑی کا نمبر اور ٹریور کا فون نمبر آ گیا تھا اور مجھے ساڑھے آٹھ بجے وجرہ ٹیکسی سٹینڈ اوچڑا تھا دوستو آٹھ بج کر پندرہ منٹ تک آٹھ بج کے پندرہ منٹ تک ٹریور کا فون اور ٹریور ایجنسی کا فون بند آتا رہا اور میں دویدہ میں تھا کہ شاید یہ ٹریپ ہو پائے گا یا نہیں آٹھ بج کر بیس منٹ کے آس پاس ڈرائیور نے فون پک کیا اور اس نے ترنت وجرہ ٹیکسی سٹینڈ آنے کے لئے بولا وجرہ ٹیکسی سٹینڈ وجرہ چینیما ہال کے سامنے ہیں اور نوچ سککیم اور ایس سککیم کے لئے لگ بگ سب ہی گاڑیاں یہی سے چلتی ہیں ٹیکسی سٹینڈ پر ہی میں نے ایک چھوٹی سی دکان میں یہاں ہلکا بریک فاسٹ کیا اور اپنے سفر کے شروعات کے لئے انتظار کرنے لگا دوستو ٹیکسی سٹینڈوں میں لگ بگ ساڑھے آٹھ وجرہ پہنچ ہی گیا تھا لیکن ہمارے سفر کی شروعات ہوئی دس بجے کیونکہ پرمٹ بننے میں کسی وجہ سے دیر ہوئی اور ہمیں پرمٹ دیر سے ملے ہلکی ہلکی رمجم بارش اور دھند کی چادر میں لپٹی ہوئی ہری بھری وادی کے بیچ ہمارے سفر کی شروعات ہوئی یہاں میں آپ لوگ کو ایک بات بتانا چاہوں گا میرا جو ہوتل تھا وہ ایم جی روڈ نیو مارکٹ اس کے سامنے تھا اور اس کے سامنے ون وے پر ٹرافک چلتا ہے تو آپ ایک کیریجوے کو بند مان سکتے ہیں اور دوسرے سامنے والے کیریجوے میں ٹیکسی آتی ہیں جو کی ون وے ہے وہاں سے وجرہ ٹیکسی سینڈ کا کرایا ڈیڑھ سو روپے ہے لیکن ٹیکسی والے آپ کی مجوری کا وہاں پر فائدہ اٹھاتے ہیں اور دھائی سو روپے مانگتے ہیں کوئی دوسو روپے مانگتا ہے لیکن اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں گے تو آپ کو ڈیڑھ سو روپے میں وہاں سے ٹیکسی مل جائے گی میں نے شروعات میں ایک دو بار زیادہ کرایا دیا لیکن بعد میں مجھے پتا چل گیا کہ وہاں پر جو کرایا تھا نیو ایم جی مارکٹ روڈ سے لے کے وجرہ ٹیکسی سینڈ تک کا سینڈڈ کرایا 150 روپیز ہی تھا تو آپ اس بات کا دھیان رکھئے گا اور ٹیکسی والاو سے اس بات کے لیے آپ پاپر بارگیننگ کر سکتے ہیں اگر آپ ایم جی روڈ کے بلکل سٹارٹنگ میں جہاں پر دونوں کیریجے بند ہیں وہاں پولیس بھوت کے پاس یا نیشنل فیک کے پاس اترتے ہیں تو وہاں تک کا سٹینڈڈ کرایا 100 روپیز ہی ہے گینگ ٹوک سے ناثولہ پاس کا جو ٹوٹل ڈسٹنس ہے وہ سکسٹی ون کلومیٹر کے آس پاس ہے اور ٹرولنگ ٹائم لگ بگ دو گھنٹے کا ہے لیکن بیچ میں آدھا گھنٹے کے لیے بریک فاس کے لیے بریک لیا جاتا ہے تو آپ دھائی گھنٹے کے آس پاس مان کر سلئے گا موسم پوری طرح ساف نہیں تھا اور کبھی کبھی ہلکی ہلکی ریمجم بارش اور کہیں کہیں ہلکی فوق کے بیچ ہمارا آگے کا سفر زاری رہا اس طرح کے خوبصورت سفر کے دوران ایک شاعر کی کہی گئی کچھ لائنیں مجھے اکثر یاد آتی ہیں ان کا کہنا ہے کی اصلی مزہ منزل کا نہیں ہے دوستو اصلی مزہ تو سفر کا ہے اور مجھے بھی کچھ ایسا ہی خوبصورت احساس ہو رہا تھا لگ بگ ڈیڑھ گھنٹے کی ٹرولنگ کے بعد پہلے بریک کے لیے ہماری گاڑی رکی کیانگ نوصلہ پر گینگ ٹوک کے مقابلے میں یہاں پر زیادہ ٹھنڈ کا احساس ہو رہا تھا اور سب کو اور زیادہ گرم کپڑوں کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی کیانگ نوصلہ کی سی لیول سے ہائٹ گینگ ٹوک کے مقابلے میں لگ بگ دگنی ہے کیانگ نوصلہ کی جو ہائٹ ہے وہ دس ہزار چارسو فیٹ ہے اور گینگ ٹوک کی ہائٹ پانچ ہزار چارسو دس فیٹ کے قریب ہے میں اپنی جیکٹ ساتھ لے کے آیا تھا اور یہاں میں نے اپنی جیکٹ پہن لی لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو اس ٹھنڈ کا اندازہ نہیں تھا اور وہ اپنے ساتھ گرم کپڑے نہیں لائے تھے لیکن ایسے کیس میں چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں آپ کو ہر طرح کی جیکٹ شوز اور سوکس وغیرہ اور دوسرے گرم کپڑے لیڈیز اور جنٹس اور بچوں کے بھی آپ کو تمام یہاں پر مل جائیں گے اور ہر ڈریس کا قرائے لگ بگ سو روپے کے آس پاس ہے بریک کے بعد ہمارا آگے کا سفر دوبارہ شروع ہوا اور ہم بڑھ چلے اپنے پہلے ڈیسٹینیشن کی اور جو تھا ناتھولا پاس کیانگ نوصلہ کے بعد سفر کے دوران راستے میں ہمیں چھوٹے چھوٹے گاؤں بی آر او کی کیمپس اور چھوٹے چھوٹے آرمی کیمپس بھی دکھائی دینے لگے تھے پہاڑی کے ٹیلوں پر بنے ہوئے اور رنگ برنگی چھتوں سے سجے ہوئے یہ کیمپس اور گاؤں کافی خوبصورت دکھائی دے رہے تھے سفر اتنا سوہانا اور خوبصورت لگ رہا تھا کی ہمیں منجل پر پہنچنے کی کوئی بھی جلدی نہیں تھی یہ جو ایریا آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ چانگو لیک کے آس پاس پڑتا ہے اور چانگو لیک کو سککم میں سومگو لیک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہاں پاس میں سومگو شوپنگ کمپلیکس بھی ہے ابھی ہم چانگو لیک آپ سومگو لیک بھی بول سکتے ہیں یہاں پہنچ گئے ہیں اور آپ رائٹ سائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں یہی وہ فیمس لیک ہے لیکن ہم لوگ دوستو پہلے ناتھولا پاس جائیں گے اور اس لیک پر واپسی میں رکیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت نظارہ ہے یہاں کا اکثر لوگ یہاں پر واپسی کے سمیں ہی رکھتے ہیں چانگو لیک سے ناتھولا پاس کے لیے ہمیں قریب آدھا گھنٹہ اور لگنا تھا کیونکہ یہاں سے ناتھولا پاس کی دوری لگ بگ سترہ کلومیٹر کی اور رہ جاتی ہے دوستو کلاس مانسرور کی یاترہ کے لیے ناتھولا درے سے جو نیا راستہ بنایا گیا تھا وہ راستہ بھی یہیں سے ہو کر جاتا ہے ابھی کلال کئی کارنوں کی وجہ سے یہ راستہ یاترہ کے لیے بند ہے ناتھولا پاس پہنچنے سے پہلے ڈاگر دوار پر پولیس کی ایک چیک پوسٹ آتی ہے جہاں پر ٹوریس کے پرمٹ دوبارہ سے چیک کیے جاتے ہیں دوستو ڈاگر دوار کو کیپٹن پریتری سنگھ ڈاگر کے نام پر بنایا گیا ہے کیپٹن پریتری سنگھ ڈاگر ڈلی کے نجاگڑ ایریا کے ملکپور گاؤں کے رہنے والے تھے گیارہ سپٹمبر 1967 کو جب چین نے 1962 کے یود کے بعد دوبارہ سے ناتھولا دررے پر اپنی گتیویدیاں تیج کر دی تھی تو کیپٹن پریتری سنگ ڈاگر کو ناتھولا دررے کے پاس تار لگانے کا کام سوپا گیا تھا اسی دوران چینی سینکوں کے ساتھ جھڑپ ہوئی اور چینی سینکوں نے گولی چلا دی ایک سپائی کے شہید ہونے پر اور کیپٹن پریتری سنگ ڈاگر کے باجو میں گولی لگنے کے باوجود انہوں نے مرت سپائی کی ایل ایم جی اٹھا کر فائر کھول دیا اور چین کے کئی سینکوں کی جان لے لی لیکن اس دوران ان کو بھی گولیاں لگی اور وہ ویرگتی کو پرابت ہوئے دیش آج بھی ان کے اس شہادت کو سیلیوٹ کرتا ہے فائنلی ہم لوگ ناتلا پاس کی پارکنگ میں پہنچ گئے لیکن گاڑی ہمیں مینگیٹ تک چھوڑ کر آئے گی اس کے بعد ہمیں واپسی میں اسی پارکنگ تک آنا ہوگا یہ ہے وہ راستہ جہاں پر آپ کو کیپ چھوڑے گی اور اس کے بعد آپ کو آگے اوپر پیدل ہی جانا پڑے گا دوستو آپ سامنے جو ٹوپ پر ریڈ کلر کی بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہی ناتلا پاس ہے اسی بیلڈنگ کے سامنے دوسری سائیڈ میں چائنہ کی بیلڈنگ ہے وہاں پر فوٹو کلک کرنا الاؤڈ نہیں ہے اس لئے میں آپ کو آگے کی فوٹو نہیں دیکھا پاؤں گا چاروں طرف کا نظارہ اور موسم آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ٹیکی ٹھنڈ چوبنے والی ٹھنڈ یہاں پر ہے ہلکی ہلکی بندہ باندھی ابھی بھی ہو رہی ہے دھند کے ساتھ ساتھ تیج ہوا بھی چل رہی ہے نیچے دیکھ سکتے ہیں آپ ٹیکسی سینڈ کا نظارہ واپسی میں ہمیں وہاں تک پیدا جانا ہوگا یہاں کا ویدر بہت زیادہ انپریڈکٹیبل ہے آپ اپنے ساتھ ہمیشہ ایک امریلہ ضرور کیجئے گا کسی بھی موڈ پر آپ ویدر چینڈ دیکھ سکتے ہیں دوستو ناثلہ پاس کی ہائٹ 14,140 فٹ کے آس پاس ہے کافی اچھائیں ہونے کی وجہ سے یہاں پر آکسیجن کی کمی آپ کو محسوس ہوگی اور اوپر چڑھتے وقت سانس لیتے وقت آپ کو اس بات کا پتہ چل جائے گا اوپر جاتے وقت کافی لوگوں کو سانس لینے میں بہت زیادہ دکت ہو رہی تھی اس لئے آپ اگر ادھر آتے ہیں تو چھوٹے قدموں سے اور دیرے دیرے چلیں واپسی میں آپ کو کوئی پراؤلم نہیں ہوگی ناثلہ پاس پر ایک کی جو مجھے اچھی نہیں لگی وہ یہ کہ آرمی کے زوانوں کی منع کرنے کے باوجود اور شرکشہ کی درستی سے اتنا مہتپون پاس ہونے کے باوجود اپنے ہی دیش کے کچھ لوگ یہاں پر چوری چھپے فوٹو کلک کرنے سے اور سیلفی لینے سے بلکل بھی باز نہیں آتے ہیں ناثلہ پاس سے لوٹنے کے بعد دوستو ہمارا آگے کا شفر پھر سے شروع ہوا اور ہماری اگلی منجل تھی بابا ہربجن سنگھ ٹیمپل ناثلہ پاس سے بابا ہربجن سنگھ ٹیمپل کی دوری لگ بگ ساڑھے آٹھ کلومیٹر ہے اور ٹریولنگ ٹائم لگ بگ 20 منٹ کا ہے ٹوریسٹ کی سویدھاؤں کو دیکھتے ہوئے بابا ہربجن سنگھ کی سمادھی کو ریکنسٹک کیا گیا ہے کپ کپ ڈا تھانگ روڈ اور یہ جو ٹریل سامنے لیک دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ جو ٹریل آ رہی ہے اس کے جنکشن پر دوبارہ سے ریکنسٹک کیا گیا ہے ناثلہ پاس سے بابا ٹیمپل تک کا سفر کافی خوبصورت ہے دوستو اور آپ یہ سامنے دیکھ بھی رہے ہوں گے اگر آپ لوگ ویڈیو میں ابھی تک بنے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے اور اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا دوستو سفر کی یہ لوکیشن اتنی خوبصورت ہیں امن کر رہا تھا کہ گاڑی کو رکوا کر یہاں پر فوٹو کلک کی جائیں لیکن سفر کافی لمبا تھا اور ہمیں اندھیرہ ہونے سے پہلے واپس پہنچنا تھا اس خوبصورت گاڑی سے گزرتے وقت بریور سے کافی ریکوست کرنے کے بعد ہم نے یہاں کچھ دیر کے لئے گاڑی رکوا ہی اور کچھ فوٹو کلک کی آپ دیکھ سکتے ہیں نظارہ کافی خوبصورت ہے اور ہم لگ بگ بابا ٹیمپل پہنچنے ہی والے ہیں موسیقی 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 لگ بگ دس منٹ کا بریگ لے کر اور کچھ فوٹوز اور ویڈیوز کلک کر کے ہم پہنچیں بابا ٹیمپل موسیقی 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 نو فروری 1966 کو بھارتی سینہ میں پنجاب ریجیمنٹ میں سپاہی کے روپ میں یہ بھرتی ہوئے 1968 میں 23 پنجاب ریجیمنٹ کے ساتھ اس سکھی میں بابا جی کا دہاند 4 اکٹوبر 1968 کو اس سمہ ہوا جب وہ گوڑوں کے ایک کافلے پر رسد کا سمان لے کر جا رہے تھے کافلے کو لے جاتے سمیں ان کا پیر فیصلہ اور وہ ایک گہری کھائی میں گر گئے کھائی میں پانی کی تیز دھارہ کے کان ان کا شریر گھٹنا ستل سے لگ بگ دو کلومیٹر آگے پہنچ گیا ایسا مانا جاتا ہے کہ کئی دن تک ان کے شریر کو ان کے ساتھی برابط نہیں کر پائے اور کچھ دن کے بعد وہ اپنے ایک ساتھی کے سپنے میں آئے اور انہوں نے ٹھیک اس جگہ کا پتہ بتایا جہاں پر ان کا شریر پتروں میں فسا ہوا تھا ساتھی انہوں نے اپنے ساتھی سے اس ستان پر ان کی سماندھی بنانے کا انرود بھی کیا تھا کچھ دن کے بعد جب ان کا شریر ٹھیک اسی ستان پر ملا تو ان کے ساتھی نے اپنے اس سپنے کے بارے میں اپنی ریجیمنٹ کو بتلایا جس کے بعد جیلیب دردے اور ناتولہ دردے کے بیچ چودہ ہزار فٹ کی اچھائی پر ان کی سماندھی بنا دی گئی ایسا مانا جاتا ہے کہ مرتو کے بعد بھی بابا ہربجن سنگھ اپنی ڈوٹی کرتے ہیں اور چین کی سبھی گتی ویڈیو کی جانکاری اپنے ساتھیوں کو سپنے میں آ کر دیتے ہیں ان کے پرتی سینہ کا اتنا وشواس ہے کہ انہیں باقی سبھی کی طرح ویتن دو مینے کی چھٹی اور باقی فیسلیٹی بھی دی جاتی تھی حالانکہ اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں دو مینے کی چھٹی کے دران ٹرین میں ان کی ٹکٹ بک کروائی جاتی اور ستانیے لوگ ان کا سمان لے کر ان کو ٹرین تک چھوڑنے جاتے ان کی سیلری کا ون فورت پارٹ ان کی ماں کو بھیجا جاتا اور یہی نہیں جب بھی چینی سینہ کے ساتھ کوئی فلائگ میٹنگ ہوتی تب چینی سینہ بھی ان کے لیے ایک کرسی الگ سے لگاتی بابا ہربجن سنگھ کے مندر میں ان کی تصویر کے ساتھ ان کے جوتے اور باقی سمان رکھے گئے ہیں بھارتی سینہ کی جوان اس مندر کی چوگداری کرتے ہیں اور روج ان کے جوتوں کو پالش بھی کرتے ہیں یہاں پر تینات سپائیوں نے کئی بار ایسا کہا ہے کہ ان کے جوتوں پر کیچڑ لگا ہوا ہوتا ہے اور ان کے بستر پر سلوٹے بھی دکھائی پڑتی ہیں بھارتی سینہ اور ستانیہ لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ آج بھی بابا ہربجن سنگھ یہاں پر موجود ہیں اور وہ دیش کی سرد کی دکشہ کرتے ہیں نہ کیول بھارتی سینہ بلکہ ان کے بارے میں جاننے والا ہر بھارتی ان پر گرو کرتا ہے چین کے سینگوں نے بھی کئی بار اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ انہوں نے رات کو ایک گھڑ سوار کو اس ایریا میں گش کرتے ہوئے دیکھا ہے ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ بابا کے اس مندر میں پانی چڑھانے اور بعد میں اس پانی کا سیون کرنے سے بیمار وقتی سوست ہو جاتا ہے اس لئے شردالو بابا مندر میں بیمار وقتی کے نام پر پانی کی بوتل لگتے ہیں اور بعد میں اسے لے کر چلے جاتے ہیں اس پویتر جل کو 21 دن تک پیا جا سکتا ہے اس دوران پریوار کے کسی بھی سدسے کے دوارا ماسہری بوجن اور مدیرہ کا سیون نہیں کیا جاتا ہے اگر آپ لوگ بھی کبھی سکم کا ٹوٹ لان کرتے ہیں تو بابا ہربجن سنگھ کے اس پویتر مندر پر آنا بلکل مت بھولیے گا اب میں آ چکا ہوں دوستو دیش بکتی ستل کے اندر جو مندر کے بلکل ساتھ میں ہی بنا ہوا ہے دیش بکتی ستل کے اندر دوستو ایک وال آف بلیسنگ بھی ہے وال آف بلیسنگ پر الگ الگ ریجیمنٹس اور الگ الگ کمپنیوں کے نام لکھے گئے ہیں اور ان کا ٹینیور لکھا گیا ہے کہ انہوں نے کب سے کب تک یہاں پر سیوائی دی تھی ان کمپنیوں نے الگ الگ سمیہ پر ناتلہ دردے کی شرکشہ کے لیے اپنی اپنی الگ الگ روپ میں بھومکائیں نبائی ہیں موسیقی دیش بکتی سے برے ہوئے اس محول سے واپس جانے کا من تو نہیں کر رہا تھا دوستو لیکن سفر کی مجبوری تھی اور ہمیں اپنے اگلی منزل کی اور بھی جانا تھا موسیقی موسیقی بابا ہرمجن سنگھ ٹیمپل کے بعد دوستو ہم بڑھ چلے اپنے اگلے ڈیسنیشن کی اور جو تھی چانگو لیک موسیقی بابا ٹیمپل سے لے کر چانگو لیک تک کا ڈیسنس لگ بگ 16.5 کلومیٹر کا ہے اور ایکسپیکٹی ٹرائننگ ٹائم لگ بگ ہاف اینار لگ بگ آدھا گھنٹے کا رہے گا موسیقی موسیقی تھوڑی ہی دیر کے بعد ہمیں اوپر کی طرف سے چانگو لیک کا خوبصورت نظارہ دکھائی دینے لگا تھا اور اب ہم کچھ ہی منٹوں میں چانگو لیک پہنچنے والے تھے موسیقی موسیقی تھوڑی ہی دیر بعد دوستو ہم چانگو لیک پر تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں چانگو لیک کا بہت دلکش نظارہ موسیقی اس جیل کی خوبصورتی دگنی ہو جاتی ہے جب اس کے آس پاس کی اچھی پہاڑیوں کی پرچھائی اس کے پانی میں پڑتی ہے موسیقی موسیقی جو کافی اچھائی پر مانے جاتی ہے اس لیے یہاں بھی کافی تیز ٹھنڈ ہے موسیقی گینگ ٹوک سے چانگو لیک کی دوری 44 کلومیٹر اور ناثولہ سے اس کی دوری لگ بگ 17-17 کلومیٹر کے آس پاس ہے موسیقی آج کا سفر دوستو ہمارا یہی چانگو لیک پر ختم ہو جائے گا اس کے بعد ہم گینگ ٹوک واپس جائیں گے اور کل کی میری جرنی رہے گی نورسکیم کی نورسکیم کی ٹور میں میں آپ کو اگلے ویڈیو میں دکھاؤں گا گینگ ٹوک سے لے کر لاچین تک کی جرنی دوستو جب نیکس ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گا تو اس ویڈیو کا لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں بھی ڈال دوما آپ اس ویڈیو کے اینڈ میں جا کر کارڈ پر کلک کر کے بھی اس ویڈیو کو دیکھ پائیں گے اس کے علاوہ آپ میرے چینل پر جا کر پلیلسٹ میں جا کر پوری دارلنگ سکیم سیریز بھی دیکھ سکتے ہیں اگر دوستو آپ کو آج کا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے اور آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرپ نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو انڈ کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرپ ضرور کیجئے گا لاس تک ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو بہت بہت شکریہ ملتے ہیں پھر دوبارہ اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت ملتے ہیں پھر دوبارہ اپنے نیکس ویڈیو پھر دوبارہ بھارت موسیقی